راجستان میں حالانکہ تاپمان کئی جگہوں پر کچھ گرنے لگا ہے لیکن راحت دینے والی گرمی ابھی تک نہیں آئی ہے لوگوں کو انتظار ہے مان سن کا یہاں پر بیشن گرمی اور لوج اس طرح سے چلا تھا پورے راجستان میں نو لوگوں کی موت ہو چکی ہے تو گرمی کا پرکوپ یہاں پر انداجہ لگا جا سکتا ہے چورو جیسے شہر کا تاپمان تو پچاس ڈگری سلسلس کے پار چلا گیا تھا اور لگا تھا دو تین دن تک اسی طرح رہا اور دنیا کے دو سب سے زیادہ گرم جگہوں میں چورو کا نام بھی شامل ہو گیا میں دنیا کی بات کر رہا ہوں جو راجستان میں بات کر رہا ہوں چورو کی کہ کیوں اتنا گرم ہو گیا تھا ہمارے ساتھ کچھ ہوا ہے میں انہی سے بات چیت کرتا ہوں موسمی بار کہہ رہا ہے کہ تاپمان ایک آدھا ڈگری سلسیس کم ہو گیا ہے گرمی سے راحت ملی ہے ابھی بھی وہی گرمی ہے ابھی بھی وہی گرمی لگ رہی ہے کچھ رات نہیں ملی ہمیں روم سے باہر نکلتے ہیں یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہا کہ بہت زیادہ گرمی لگتی ہے تو کیسے آپ گرمی سے بچتے ہو کیونکہ باہر تو نکل گئے دوپ میں اور کھڑے ہیں بیسے گرمی سے باہر نکلنے کے لئے رومالو پانی کی بوٹل ساتھ میں لے کر چلتے ہیں کئی جونس بھی پی لیتے ہیں جیزے پیڑ پودے ہیں ان کی چھاہوں میں رک جاتے ہیں آپ کہاں کے رہنے والے میں سے انمانگڑ سے انمانگڑ میں وہاں پہ بھی گرمی سب سے زیادہ تھی ہے تو کیسے وہاں پر کھت پانی وانی علاج ہوگر ہے وہاں پر سب پانی وانی تو ہے پر کھتوں میں جب جاتے ہیں تو زیادہ پانی اترہا تھنڈا بھی نہیں ہوتا گرم تامان زیادہ ہے اسی گرمی بہت زیادہ پڑھ رہی ہے دن میں تو گرمی ہے سب لوگ مانتے ہیں شام کے وقت کا کیا حال ہے تو تھوڑی تھنڈی ملتی ہے یا اس وقت بھی تھوڑی 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 تھنڈ ہوتی ہے یہ ہے ایک آپ سے گرمی ہے یا کم ہوگی مانسون کا انتظار ہے آپ کو بھی تو کیسے بچتے گرمے گھرولوں میں بھائی جن کے ساتھ بھی آپ رہتے ہیں وہ کچھ کہہ کے بھیجے ہیں کہ گرمی سے کم نکلنا دوپ میں ڈھولپور سے ہوں اس وقت سب سے زیادہ تاپمان ڈھولپور کا چھ آریس ڈگری جسے جہاں میں گھر پہ پتا کیا تھا وہاں بہت زیادہ گرمی ہے تو وہاں گھر سے نکلنا بہت بیعال ہو چکا ہے جب نکلتے تو چھاتا چھتری ہوگا پانی پینا جوسوس پینا گھر والے بولتے ہیں جوسوس پیتے رہو ہم سے اپنا گرمی بہت زیادہ ہو رہی جہاں آپ کھیلتے ہو تو پانی بہتر ڈھولپور گھلو کوش بگرہ ساتھ رکھا ہے تو ٹھیک ہے یہ راجستان کے یوہا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھائی صاحب دیکھیں گرمی کا اگر دیکھنا ہے بھائی صاحب گرمی سے پریشان لگ رہے ہیں آپ بھی ہیل میٹ پھر بھی اور یہ بہت تیج بہت پریشان ہے گرمی میں لیکن مجبوری ہے بہار نکلنا بھی کام دندے سے تو بہت بڑی مجبوری ہے بہت پریشان ہو جاتے ہیں کس طرح سے پھر اپنا آپ کو پریپیر رکھتے ہیں کیونکہ شام کو تو پھر بھی ٹھک ٹاک رہتا ہے رات کو نو دس بجے تو باہر گھوم سکتے باگی دن میں تو نکلنا کوئی بطلب ہی نہیں ہے باہر شام کو نو بجے بعد ہی باہر گھوم سکتے ہیں کیونکہ تھوڑی تھندک ہوتی ہے لیکن جو رات کا بات کر رہے تو تاپمان ابھی بھی جائپور میں 32 سے 33 ڈگری سیلسیس ہے میں رات کی بات کر رہا ہوں رات کے تاپمان کی تو انجاجہ لگا جا سکتا ہے کی کس قدر گرمی نے بے حال کر رکھا ہے انتظار ہے مانسون کا ایسی مانسون کی راہت کا جو کی اس گرمی سے سبھی لوگوں کو بچا سکے آپ بیار گرمی سے دیکھو یہ گرمی سے پریشان ہو یا 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 بہتی زیادہ گرمی ہے جیپور کے اندر دیکھیں پھر بھی کالا پہن لیا کالا تو اور بھی گرم دیکھیں گاؤں کے رہنے والے ہیں تھوڑا گاؤں کے رہنے والے ہیں پوزیٹیو اینرڈی ہے گرمی کو heat the beat جس کو کہتا ہے نا کی گرمی کو بھی پراست کرنے کا ججبہ ان لوگوں کے دل و دماغ میں کیمرمن دینیش کماؤت کے ساتھ سری وچن جائپور نیوز 24